مولانا انتخاب عالم سے مولانا انتخاب عالم کا آزمی ایڈوکیٹ کانپور سے ہوں اور آج مولا ابو فرید باس علیہ السلام کی ولادت ہے جمددی ہے ہم سوام تمام حضرات کو اس کی مباربات دینے جاتے ہیں مولا باس علیہ السلام جو کرولا میں امام حسین علیہ السلام کے لشکر کے علمدار تھے اور تین دن کے پیاسے شہید ہوئے کمال یہ ہے کہ تین دن کے پیاس کے بعد انسان کا یہ تقاضی ہوتا ہے کہ پہلے وہ پانی پر قبضہ کرتا خود پانی بھی لیتا لیکن مولا ابو فرید باس نے پانی پر قبضہ کیا پانی خود نہیں پیا بلکہ پانی کو چلو میں لے کے دکھایا پوری دنیا کو دیکھو آج ہلی کے بیٹے کا قبضہ ہو گیا لیکن پانی میں نے کیوں گا کیونکہ امام حسین علیہ السلام کے بیٹے بچے پیاسے ہیں پہلے میں ان کو پانی پلاؤں گا مولا ابو فرید باس علیہ السلام کی درگاہ باب المراد دونوں ہاتھ کٹ گئے تھے جب درگاہ سے نکلے آپ لیکن ہمارا سب کا قبضہ یہ ہے کہ مولا ابو فرید باس آج بھی ہم کو دیتے ہیں اور ہمیں نوازتے ہیں بہت شرف ہے تمام لوگوں کے لیے اور کل امام حسین علیہ السلام کی ولادتی پرافیت حضرت محمد مصفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے چھوٹے نوازے حضرت امام حسین علیہ السلام جن کے لیے رسالت محب صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا تھا امام حسین علیہ السلام کے بارے میں رسول اللہ یہ کہنا کہ میرا نوازہ مجھ سے کوئی تاجیو کی بات نہیں لیکن اگر کوئی نانا یہ کہیں کہ میں اپنے نوازے سے ہوں تو ہرے کو تاجیو ہوا تاجیو ان لوگوں کو ہوا جنہوں نے سرکار مبارک کی زبان سے یہ سنا تھا لیکن ایک سٹھ ہجر کی دسویں محرم کی سورج جوبہ جیسے ہی ویسے مسجد نے صدا دی میں حسین سے ہوں کعبہ نے صدا دی میں حسین سے ہوں انسانیت نے صدا دی صدا دی اس بات کی آواز تھی کہ میں حسین سے ہوں اور امام حسین علیہ السلام کو آئیڈیل بنا کے ہمارے فادرہ کی نیشن مہتمہ گاندی جی نے کہا تھا جب نام گاندولان کیا تو بہتر ساتھیوں کو لے کے آئے تو پوچھا گاندی جی یہ بہتر ساتھی ہوتی ہے بڑے انگریز حکومت سے کیسے مقابلہ کریں گے تو گاندی جی نے کہا تھا ہمارا آئیڈیل ہے حسین ابن علی اور جب حسین ابن علی بہتر ساتھیوں کو لے کے یسی جیسی طاقت کو اس دنیا سے فنا کر سکتا ہے تو کیا گاندی جی ہندوستان کو انگریزوں سے پاک نہیں کرا سکتے تو یہ آئیڈیل تحرک کے لیے انسانیت کی بقا اور مانعوتہ کا سندیج دیا حضرت امام حسین علیہ السلام آجے پترکار کی خاص ریپورٹ نیوز حب بھارت